بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِرَ صَالِحًا سُمَّهْ تَدَا بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں غفور الرحیم ہوں غفار ہوں مگر کن لوگوں کے لیے لِمَنْ تَعْبَ جو سچے دل سے توبہ کر لے وَآمَنَ اور دل سے ایمان لے آئے وَآمِلَ صَالِحًا اور نیک آمال میں لگ جائے سُمَّهْ تَدَا پھر ہدایت کی زندگی اختیار کر لے وہ لوگ جو چار صفات اختیار کرنے چار شرائط پوری کرنے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی غفار ہے اور غفور الرحیم ہے تَعْبَ توبہ کر لے آمَنَ دل سے ایمان لے آئے وَآمِلَ صَالِحًا نیک آمال میں لگ جائے سُمَّهْ تَدَا پوری زندگی ہدایت کے رخ پر ڈال لے عزیزانِ گرامی ہمیں عام طور پر غلط فہمی ہوتی ہے اور شاعروں نے تو سچی بات یہ ہے کہ شاعر گمراہ لوگ ہوتے ہیں عام طور پر اجیزہ نہیں اور گمراہ ہی پھیلاتے ہیں یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت کا ذکر کر کر کے یہ شراب پر جام چڑھاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں یہ تاغوتیت ہے یہ شہطنت ہے میں نے پہلے بھی واقعہ بیان کیا تھا کہ لندن میں ایک ہوتل پہ میں نے دیکھا کچھ عرب دوست شراب پی رہے ہیں تو میں ان کے پاس چلا گیا پوچھنے پہ پتہ چلا کہ مسلمان ہیں تو میں نے بہت پیار محبت سن سے گفتگو کی اور شراب سے روک نہ چاہا تو انہوں نے ایک رات کے پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انداللہ غفور و رحیم دیکھنے میں تو پڑھے لکھے آدمی ہی لگتے ہو تم لیکن تمہیں اتنیشی بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور و رحیم ہے ہم شراب نہیں پییں گے تو برخشے کا کسے وہ تو ہم تو اس کی شانِ غفوریت کو اور شانِ رحیمیت کو ظہور میں لا رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے پتہ نہیں تھا مجھے لیکن ایک بات میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قوانین بنا رکھے ہیں کچھ اخلاقی قوانین ہیں یہ دینی قوانین ہیں کچھ طبعی قوانین ہیں فیزیکل لاز ہیں یہ سارے اسی کے بنائے ہوئے ہیں یا کچھ خدا کئی قسم کے ہیں ایک خدا ہے جو مورل لاز بناتا ہے اخلاقی قوانین بناتا ہے اور کوئی اور خدا ہے جو فیزیکل لاز بناتا ہے طبعی قوانین سائنسی قوانین نہیں ہے تو وہ ایک سارے قوانین وہی بناتا ہے تو میں نے کہہ وہ قوانین کی خلاف ورزی پہ ایک جیسی سزا دیتا ہے یا کہیں کچھ کرتا ہے کچھ کرتا ہے غفور و رحیم ہر جگہ ہے یا غفور رحیم صرف اسی جگہ پہ ہے ہر جگہ ایک جیسا ہی ہے تو میں جانا ہوں پھر آج ایک کام کرتے ہیں آج اس کے فیزیکل لاز اس کے طبعی جو قوانین ہیں ان کی خلاف برسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا غفور و یا رحیم اور یہ تیسری منزل سے نیچے چھلانگ لگاتے ہیں غفور و رحیم ہے جس طرح سے ہمارے شراب پینے کے عمل کو وہ ماف کرے گا ویسے ہی وہ اس کا جو law of centrifugal force ہے یا law of gravitational pull ہے اس کی بھی ہم violation کرتے ہیں اور قانون کشش سقل کی خلاف برسی کرتے ہوئے کہتے ہیں اے غفور و رحیم ہم اس قانون کی خلاف برسی کر رہے ہیں ہمیں ماف کر دے اور اس کی خلاف برسی ہم یوں کرتے ہیں کہ اس نے تو رکا ہوا ہے کہ جو نیچے آئے گا اس طرح سے ہڈی پسلی ٹوٹے گی تو آج دیکھتے ہیں کہ اس کی غفور و رحیمی جوش میں آتی ہے کہ نہیں یا غفور و یا رحیم کا ورد بھی کرتے ہیں اور یا تیسری منزل سے نیچے چلانگ بھی لگاتے ہیں تو کیا خیال ہے اس کی شانِ غفور و رحیمی ظہور میں آئے گی کہ نہیں آئے گی تو میں یہ تحبیر دیکھنے بگے کہ میں یہاں تو نہیں آئے گی میں نے کہا یہ یوں کرتے ہیں چلو شراب نہیں پیتے تو اثر زہر پی لیتے ہیں آپ پینا اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور زہر پی لینا طبیعی قوانین کی سائنٹیفک لوگ کی خلاف ورزی ہے یا کیم صاحب بیٹھے میں وہ بتاتے ہیں کہ زہر پی لوگے تو وہ خانون ہے کہ مر جاؤگے تو آج ہم کہتے ہیں کہ تُو غفور و رحیم ہے آج ہم تیرے اس خانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہم زہر پیتے ہیں تُو ہمارے یہ جرم معاف کر دے اور ہمارے ذہن پی لے کہ جرم کی تُو ہمیں سزا نہ دے کیا خیر پی لے کہ نہیں ہو تو مار دے گا یہاں پہ تو وہ تو میں نے کہا یار پھر مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ آخر اس میں اتنی تبدیلی کیوں آگئی ہے اتنا دوغلاپن کیوں آگیا اللہ تعالی میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اگر اس کے فیزیکل لاؤز کی اگر ہم خلاف ورزی کریں تو وہ جان سے مار دے سزائے موت دے دے ہڈیاں توڑ دے پانچ بنا دے مار مار کے معذور کر دے اور اگر اخلاقی قانون کی بنا خلاف ورزی کریں تو ان اللہ غفور الرحیم یارو یہ دوغلاپن کہاں ہے اور کیوں ہے اس کی کوئی وجہ بھی ہے کہنے کے وجہ تو کوئی نہیں ہونی چاہیے تو میں نے کہا میرے دوستو بات یہ ہے یہ جسے ہم ان اللہ غفور الرحیم کہہ رہے ہیں اس کی کچھ شرائط اس نے رکھی ہوئی ہے کہہ لیکن شرائط بتاؤ کیا ہے تو پھر میں نے یہ آیت پڑھی کہ انی لغفار میں بہت بخشنے والا ہوں لمن تابا و آمنا و آملا صالحا سم محتدا چار شرائط پوری کر لو پھر اس کی شان غفور الرحیمی دیکھو ان چار صفات کو اپنے اندر ہم پیدا کر لیں پھر وہ غفار ہے ایک توبہ عمل صالح ایمان عمل صالح اور ہدایت کا راست